اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آزا چار ہی قسم کے ہیں اور چار قسم کے آزا کے ذریعے سے انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے ایک اس کے جسم میں زبان رکھی ہے دوسرا اس کے جسم میں قلب یعنی دل رکھا ہے تیسرا اس کے جسم میں دماغ رکھا ہے اور چوتھے اس کے جسم میں جوارے یعنی ہاتھ پیر رکھے ہیں گوہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ چار جو آزاں ہیں یہی کام کرتے ہیں اور باقی دیگر جتنے آزاں نظر آتے ہیں وہ انہی کتابیں ہیں زبان کا تعلق تقریرات سے ہے دل کا تعلق تفہیمات سے ہے دل کا تعلق زبان کا تعلق تقریرات سے ہے دل کا تعلق تصدیقات سے ہے دماغ کا تعلق تفہیمات سے ہے اور باقی جوارے کا تعلق تعمیلات سے ہے مطلب یہ کہ زبان کا تعلق تقریرات سے ہے یعنی بولی جانے والی چیزوں سے زبان کا تعلق ہے زبان کے ذریعے سے انسان بولی جانے والی چیزوں کا مفہوم سمجھاتا ہے اور اپنے قول کے ذریعے سے اپنی بات کے ذریعے سے اور اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے اور قلب کا تعلق تصدیقات سے ہے یعنی مانی جانے والی چیزوں کا تعلق دل سے ہے کسی چیز کو جب ماننا ہے کسی چیز پر یقین رکھنا ہے کسی چیز پر ایمان لانا ہے تو مانی جانے والی جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق دل سے ہے جس کی بنیاد پر دل جو ہے وہ تصدیق کر دیتا ہے اور دماغ کا تعلق تفہیمات سے ہے یعنی سمجھ جانے والی چیزوں کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے انسان جی چیزوں کا سمجھنا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے تو جتنی تفہیمات کی تعبیرات ہے وہ دماغ ان کو تیار کرتا ہے اور دماغ اس کو پیش کرتا ہے اور باقی جتنے جوارے ہیں انسان کی ہاتھ پیر ہیں یہ ان کا تعلق تعمیلات سے ہے تعمیلات کا مطلب عمل کرنا ہے کہ جو مضمون اور حکم تیار ہو گیا جو فرمان اب سامنے آ گیا اب یہ ہاتھ پیر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو گوہ ہے کہ زبان میں فرمان جاری کر دیا دل نے اس کو مان لیا دماغ نے اس کو سمجھا دیا اب ہاتھ پیر کام میں لگ گئے تو گوہ ہے کہ ہاتھ پیر کا تعلق تعمیلات سے ہے کہ جب کسی چیز کو عملے میں لانا ہے کسی حکم کی تعمیل کرنی ہے تو ہاتھ پیر آگے بڑھ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ چار آزا یہ بنیادی طور پر اور اساس ہیں سارے کی انسان کی پوری جسمانی تخلیق کے اور اسی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر سارے کام انجام دیتا نظر آتا ہے گوہ ہے کہ دل بادشاہ ہے دماغ اس کا وزیر ہے زبان جب اس کی تابیر ہے اور ہاتھ پیر اس کی عمال ہیں جو اس کو عمل کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ دل بادشاہ اپنے دماغ کو کہتا ہے دماغ جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے اس کو فرمان کو جاری کرتا ہے اور ہاتھ پیر اب کام میں لگ جاتے ہیں یہ انسان کی جسمانی سٹرکچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو ایک دوسرے سے سیکھتا ہے اس میں سیکھنے اور سمجھنے کا مادہ رکھا ہے اس میں جستجو رکھی ہے اس جستجو کے نتیجے کے اندر اس کے اندر طلب علم پایا جاتا ہے طلب علم اس قدر پایا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص چلتے چلتی راہ میں آسمان کی طرف کھڑا دیکھنے لگے تو دوسرے گزرنے والے کو ضرور تجسس ہوتا ہے کہ یار یہ اوپر کیا دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے پاس آ کر وہ بھی اوپر دیکھنے لگتا ہے تیسرا گزرتا اس کو بھی تجسس ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑے ہوگر وہ بھی اوپر دیکھنے لگتا ہے دیکھتا نہیں تو کم سے کم پوچھتا ضرور ہے کہ بھی کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے آپ اور کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ تجسس کا مادہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر اسی لئے رکھا ہے تاکہ یہ طلب علم جب کرے گا اس تجسس کے نتیجے میں کوئی چیز پوچھے گا اس پوچھنے کے نتیجے میں جو اس کو جواب ملے گا تو حدیث میں فرما کہ پوچھنا آدھا علم ہے اور جواب مل جائے تو علم کامل ہو جاتا ہے اس لئے ایک حدیث میں فرما کہ سوال نصف العلم کہ سوال کرنا آدھا علم ہے گویا کہ آپ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آدھا علم آپ کو حاصل ہو چکا ہے اب آپ کہیں کہ آدھا علم کان سے حاصل ہوگی ہم تو پوچھ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علم کی بات کی کیا شان ہے کہ فرما کہ پوچھنا بھی آدھا علم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو پتہ نہ ہونے کا پتہ ہونا یہ خود ایک علم ہے کہ آپ کو یہ پتہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ بھی تو علم ہے کیونکہ ایک شخص اگر یہ سمجھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کو یہ تو پتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے تو آدمِ علم کا علم ہونا بھی تو علم ہے کیونکہ مریض اپنے آپ کو مریض سمجھے کہ میرے پاس صحت نہیں ہے یہ بھی تو نولیج ہے یہ بھی تو علم ہے اس علم کے نتیجے میں ہی تو ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائے گا لیکن اگر مریض کو علم ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں اپنی بیماری کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے اپنی عدم سیت کا علم نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ تو جاہل ہے بلکہ اس بیماری کو سیت سمجھ کے پھرتا ہے اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں جاہل مرکب کا مطلب یہ ہے ایک تو جہالت ہے پھر اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے کیونکہ اپنی جہالت کا علم ہونا یہ خود ایک علم ہے کہ یار مجھے اس کا پتہ نہیں ہے موسیقی